جنہوں کے معاملے میں بھی کسی تابیز گنڈے دیکھیں نا تابیز گنڈے والے تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں ایک بڑا اچھا موتو ہے کہ یہ فاطمہ نام بھاری ہے ان تابیز گنڈے والوں کی حیثیت کیا ہے جو حضرت فاطمہ کے نام کو بھاری کر دیں اگر وہ کل کو بتا رہا ہے کہ جن ہے تو اتنا نہ جائیں بلکہ کیا کریں فوراں سائیک آرٹس کے پاس بھی جائیں سائیکولوجس کے پاس بھی جائیں اس کا جو ہے ہارمون کے ٹیسٹ بھی ہوں اس کے بلیٹ ٹیسٹ بھی ہوں بلاخر یہ سب کچھ انسانویں کے لیے ہے ساتھ میں توقع بھی ہو دعا بھی ہو اس طرح سے ہمیں قوم کو آگے لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جادو اغارہ کے تو ہو گیا یہ تابیز کی طرف آتے ہیں ہم میں سسر بنتا ہوں یا میری وائف سائلز بنتی ہیں تو ہم بجائے بہو یا دوماد کو محبت دینے کے تابیز دینے کا کیوں سوچتے ہیں دیکھیں تابیز اگر برکت کے لیے ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا نام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا نام جو ہے وہ مسیوز نہیں ہو سکتا بس وہ اللہ کی جانب سے برکت کے لیے ہے تو وہ بڑا اچھا ہے اور باقی اگر وہ غلط کاموں کی نیت سے ہے تو در حقیقت وہ اللہ کے نام کے بارے میں ہم ایک نیگٹیف سوچ رہے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ بہت ہم نے شدت سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو میں بہت ڈسکس کرتا تھا کہ یہ نام نکلوانے کے لیے جنتریہ نہ کھول ہیں نام نکلوانے کے لیے امام بھارگاؤں کے پاس یہ بیٹھوئے لوگوں کے پاس نہ جائیں یہ کتنے لوگوں کے نام بدلوائے چکے ہیں ہم جانتے ہیں یہ تو بچیوں کے نام فاطمہ تھے اور ان کے نام ان لوگوں نے بدلوائے کہ یہ نام بھاری ہے اللہ اللہ علیہ وسلم تو اس قسم کے لوگ اگر حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھاری کہہ رہے ہیں اور حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھائیوں کے لیے نحوست یا بھاری ہونے کا سبب قرار دے رہے ہیں ایسے افراد اگر یہ بتائیں کہ بچی کے اوپر آپ کے حسر ہو گیا ہے یا کہیں سے خلان کر گئی ہے یا اس پر جن ہو گیا ہے تو ان کی بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی ان کا عقل و شعور یا ان کا علم یا ان کا ایمان اگر حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں اتنا نگریب ہے تو کس حیثیت کے لوگ ہیں تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ حضرت تعالیٰ الرزمہ بحجت رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ کچھ لوگ بے وقوف بنانے کے ماہر ہیں کچھ لوگ بے وقوف بننے کے ماہر ہیں لیکن قبلت دنیا میں دنیا میں ہیں نا کیسز تو ہوتے ہیں سفلی کرنے والے موجود ہیں کالا جادو کرنے والے موجود ہیں ٹکیوں کے نیچے سے سوئیہ برامت ہو رہی ہوتی ہے کچھ انڈےوں میں سے سوئیہ نکل رہی ہوتی ہے کچھ کپڑوں میں جو ہے وہ سوئیہ چبی ہوئی ہوتی ہے یہ نظر تو آتی ہے چیزیں باز افراد دیکھیں ان میں سے کچھ چیزیں تو بلا شک نظر بندیاں ہیں انڈوں والے کیس آپ دیکھیں ٹی وی کے پروگراموں بھی آئے ہیں کہ وہ انڈے بدل دیتے ہیں اور ان سے کہا جائے اس انڈے میں اس کوئی نکالو اس میں نکالو تو نہیں نکال پاتے تو یہ چیزیں تو ہیں پھر سائیکولوجی کے لیے بھی ہوتا ہے بلکہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم رہتے تھے تو ہمارے اردگرد جو ہے وہ میمن حضرات اور اسماعیلی تھے یہ لوگ گجرات کے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارا کلچر ہے انڈیا والا تو وہاں پر کسی کو تنگ کرنا ہو یہ ایک نے کہا تھا آپس میں باتیں ہو رہی تھیں تو ایک نے ایک سے کہا کہ اگر اپنی پڑوسن کو تنگ کرنا ہے یہ میں نے خود سنا تھا بچپن میں کہ اگر اپنی پڑوسن تمہاری تنگ کر رہی ہے تو کیا کرو کہ اس کے دروازے پر کلیجی اور لیمو اور لیمو میں گھر کے افراد کی تعداد اور سائز کے عدبار سے سنیاں لگا کے منگل کو ان کے دروازے پشک کریں اب یہ منگل والا موضوع کیوں آیا کیونکہ منگل والا موضوع آتا ہے ہندووں سے اور وہ وہاں پر ہوتا ہے تو منگل کو کریں اچھا مہادر کے ساتھ کب کریں تو انڈیا میں یوپی وغیرہ میں یا مسلمان کلجر میں جوہرات کو کرو اس کے ساتھ صحیح صحیح یہودی کے ساتھ کرنا ہو تو ہفتے کو کر دو عیسائی کے ساتھ کرنا ہو تو اتوار کو کر دو اور اگر کنفیوسیس یا ان کے ساتھ کرنا ہو مدیس کے ساتھ تو مثلا بودھ کو کر دو تو اس میں کوئی سائیکولوجی کے لیے بھی تنگ کیا جاتا ہے اس کے بعد لوگ سوچتے ہیں مثال کے طور پر ہم انسان کا کچھ اثرات ہیں ہم اس کا بالکل انکار نہیں کر رہے لیکن بہت کم ہے اگر یہ سب کچھ ہونا ہوتا وہ اتنے اتنے بڑے جادوگر جو ہیں بڑے بڑے سیاستدانوں کو بڑے بڑے لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں ان میں نہیں اتنی طاقت ہے یا یہ کہ مثال کے طور پر وہ آدمی جو ہمارے کام کر رہا ہے جنہی کے ذریعے سے اور فرض کریں کہ ہم سے لے رہا ہے پیسے تو اس کو چاہیئے کہ خام خائی صبح آکے بیٹھتا ہے شام تک بیٹھتا ہے چار چار سو چھے چھے سو کر کے پیسے ہزار ہزار دزل سار کر کے لیتا ہے ایک دفعہ جن سے کام کرا لے کہ بھائی کہاں پر ایک بڑے سائز کا ڈائیمنڈ ہے دنیا میں بڑے ڈائیمنڈ جو ہیں دو سر آئیسو کے بڑے سے بڑے ہیں کہ جو تراشے پہ نہیں ہیں فرض کریں وہ کہتے ہیں بھائی وہ بڑی سے ڈائیمنڈ کی یہاں بھی چھٹان زمین میں ہے کہیں ہماری ہماری یا مثال کے طور پر تراشے ہوئے ڈائیمنڈ کہیں سے اٹھا کے لادو جوڑے تو بلو تم بھی اپنا کام کرو ہم بھی اپنا کام کریں تو ایک یہ پورا ایک برامے کا سلسلہ چل رہا ہے